اب رہ گیا کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر امام جوافر صادق اس دور میں تھے جب بنی امیہ کمزور ہو گیا تھا تو آپ نے قیام کیوں نہیں کیا آپ نے قیام کیوں نہیں کیا آپ نے انقلاب بابا کیوں نہیں کیا میں عرض کرتا ہوں امام نے قیام بھی کیا اور امام نے انقلاب بھی بابا کیا لیکن امام کا قیام اور امام کا انقلاب علمی انقلاب امام نے شعور بیدار کیا امام نے آج تک جتنی علمی ترقی ہے تمام کی تمام علمی ترقی دینی ہو یا دنیابی ہو سب امام جعفر صادق علیہ السلام کی عطا ہے اگر آپ لوگوں کو بتا ہو یہ مستشن کرونا بھی آیا ہوا ہے کہتے ہیں یہ فقہ ہے یہ طب امام صادق ہے اور امام صادق نے یہ فرمایا ہے اور آپ یہ کر لیں تو آپ کو کرونا سے نجات ملے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرانی کتابوں میں اگر کوئی چیز لکھی بھی ہو تو وہ طب صادق ہے اور جتنی جدید طب ہے وہ ساری طب کسی اور کی طب ہے ایسا ہرگز نہیں ہے آج آپ جو جوان بیٹھے ہیں آپ فیزکس پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں یہ نیوٹینین فیزکس ہے نیوٹن کب سے مر چکا اس فیزکس کو نیوٹینین فیزکس کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ اس کی ایجاد ہے اس نے تعلیم دیا اس نے اس کو پروان چڑھایا ہے حقیقی علم کا بانی اور تمام علوم اسلامی ہو یا سائنسی ہو تمام علوم کا آغاز جس سرچشمے سے ہوا ہے اس سرچشمے کو امام جعفر صادق علیہ السلام کرتے ہیں امام نے انقلاب اب آگیا علمی انقلاب اس کے بعد آج تک جو کچھ آپ کے پاس ہے اگر آپ ادھر کتاب آنا ہے ہونا چاہیے یہ سہر علم ہے نا یہاں کتاب آنا ہونا چاہیے آج بات کر رہتے ہیں یہاں کیا کیا چیزیں ہونے چاہیے اس میں سے ایک اہم ترین چیز کتاب آنا ہے اس کتاب آنے میں کیا ہونے چاہیے ہمارے پر احادیث کی کتابیں ہونے چاہیے ائمہ کا کلام ہو چاہیے اگر آپ ائمہ کا کلام احادیث کے مجموعے کے پاس جائیں اس کے آٹھ حصے کریں آٹھ میں سے چھے حصے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اتنا عظیم زخیرہ امام آپ کو دے کر گئے ہیں اس سے بے خبر رہنا ممکن نہیں ہے پس امام نے قیام کیا ہاں بنی امیہ کمزور ہو رہی تھی اب وقت نہیں رہا نہیں تو میں اس کو کھول کر میان کرتا آپ کو سمجھ میں آ جاتا لیکن جب بنی امیہ کمزور ہو رہی تھی اور بنی عباس نے اقتدار پر قبضہ کیا اس دوران جتنے لوگ تھے اس میں چالیس مخلص لوگ پیدا نہیں ہوتے تھے چالیس مخلص تھے واقعہ آپ کے پیش نظر ہے کہ جب قرآسانی نے کہا آپ قیام کیوں نہیں کرتے امام نے کہا تندور میں کچھ جا امام آپ قیام کیوں نہیں کرتے قرآسان میں دو لاکھ لوگ آپ کی فالوئین کے لئے تیار ہیں آپ کے شیعہ دو لاکھ موجود ہیں امام نے فرمایا تندور میں کچھ جا امام نے فرمایا میں زمانت دیتا ہوں کجھے کچھ نہیں ہوگا تندور میں کچھ جا اس نے اپنے ہاتھ پاؤں دیکھا امام کی طرف دیکھا ہلا اپنی جگہ سے نہیں دوسرا صحابی وارد ہوا امام نے کہا تندور میں کچھ جا وہ جیسے آیا ویسے ہی تندور میں چلا گیا نہ امام سے زمانت مانگی امام نے ارشاد فرمایا اگر میرے پاس ایسے چالیس افراز ہوتے ہیں جو میری بات کو مانتے ہیں یہ ابھی آج ہمارے زمانے کے امام کے دل پر کتنا بڑا دھاگ ہوگا ہیں تو بہت شیعہ کہلانے والے لیکن میرے حکم پر تندور میں کودنے والے کتنے ہیں تندور میں کیا کودیں گے ہمیں تو چھوٹی چھوٹے جو احکام ہیں وہ بہت باری لگتے ہیں جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوتی وہ احکام ہمیں باری لگتے ہیں کتنا درد ہوگا بنی امی